مرینہ میں کلیوگی بیٹے نے اپنے ماتا پتا کی ہتیا کر دی ہتیا کی واردات کو اس نے اس وقت انجام دیا جب دونوں سو رہے تھے بتا دیں کہ ماتا و سیت حنکشتر کے کتبار گاؤں میں لوہے کی راڈ سے وار کر کے ماتا پتا کی ہتیا کرنے کے بعد آروپی فرار ہو گیا پولیس آروپی کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے اور امیت ہمارے سیوگی اس وقت جڑ گیا فون لائن پر امیت آخر کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھئے بلکل آسیس آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا گھٹا گرم ماتا بسیہ سانا چیز کے کتبار گاؤں کا ہے جہاں پر ایک کلیوگی بیٹے نے اپنے ہی ماتا پتا کی یعنی کہ جو ان ماتا پتاوں نے اس بیٹے کو جنم دیا تھا اور بڑاپی میں اس کو لاتھی بننا تھا اسی بیٹے نے ماتا پتا کی بجرک ماتا پتا کی لوہے کی روڈ سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی ہے اس کے بعد جو آروپی تھا بیٹا وہ فرار ہو گیا ہے لیکن بھوکے پر پہنچی پولیس لی دونوں کے سبوں کا پوشن آدم کروا کر کے خلال مورچری میں رکھ دیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آروپی تھا وہ دونوں جو ماتا پتا تھے انہی کا بیٹا تھا ان کی ہتیا کی لئی ہے اس کے بعد آروپی فرار ہو گیا ہے پولیس پھرار آروپی کے سلاس پر جھوٹی ہے لیکن جو آروپی تھا وہ مانسک روپ سے بیمار بھی بتایا جا رہا ہے تو یہ صحیح کہ ابھی جو پولیس ہے لگاتا دو سے تین گھنٹے بیس چکے ہیں گھنٹا کو سلاس کر رہی ہے لیکن آروپی بھی پولیس کی گھنٹ سے باہر ہے بہت شکریہ آمیت آپ کا اس پورے معاملے پر جان کاری دینے کے لیے اور مورینا میں بے خوف بدماشوں نے بس پر حملہ کر دیا بس چالک کے ساتھ مار پیٹ کی اور تیس ہزار روپے لوٹ لیے بس چالک کا موبائل فون بھی چھن لیا جورہ سے جائپور جا رہی تھی یہ سلیپر بس اور جانچ میں جورہ تھانا پولیس جھوٹی ہوئی ہے نیشنل ہائیوے پانچ سو باون کے ویلگاؤں کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں بدماشوں نے بس پر حملہ کر کے بس چالک کے ساتھ مار پیٹ کر تیس ہزار روپے چھن لیے موبائل فون بھی چھن لیے اور فرار ہو گئے تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ اس بس کی حالت ہے جسے توڑ پوڑ کر کے بدماشوں نے شتگرست کر دیا اور ایسے میں جو ڈرائیور ہے وہ غائل بھی ہوا ہے چونکہ ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے بتایا جارہا ہے کہ اس کا موبائل فون بھی چھین لیا 30,000 روپے بھی چھین لیے گئے اور مرینہ سے یہ پورا گھٹنے کرم سامنے آیا اور توڑ پوڑ بس میں کی گئی حالت کہ اس وقت بس میں کیا سواریاں موجود تھیں اور یہ بھی جاننا مدپون ہوگا کیا اس پورے معاملے میں پولیس کو ابھی کوئی لیڈ ملی ہے پولیس میں شکایت ہوئی ہے کیا یہ بھی جانے کا ایک وشہ رہے گا بس ڈرائیور سے مار پیٹ کر 30,000 روپے لٹے گئے اور شیوپوری شہر میں تیندوہ دکھائی دیے جانے سے لوگوں میں دہشت بنی ہوئی ہے ہوای پٹی کے پاس کمالیشور سٹون کے پاس تیندوہ شکار کو کھاتے ہوئے دکھائی دیا آپ کو بتا دیں کہ شہر کے اتنے نزدیک تیندوہ کے دکھائی دینے کے بعد اب لوگوں میں دہشت ہے آپ کو بتا دیں کہ نیشنل پارک قریب ہونے کے چلتے اب شیوپوری شہر میں اکثر تیندوے رات کے سمیں دکھائی دیتے ہیں دیکھیں آوائی پٹی بار اشک اگروال ہمارے سہیوگی اس وقت موجود ہے مارسات اشک یہ جو تصویر سامنے آئی ہے یہ شہر کے آس پاس کی تصویر بتائے جاری ہے کب کی یہ تصویر ہے اور کیا کہہ رہا ہے اس سے سمدھدوے بھاگ اس کے بارے میں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی آل صبح کی تصویر ہے اور یہ بلکل شیوپوری شہر کا ہی ایک حصہ ہے کملیس ورسپون فیکٹری کے پاس جو ہوای پٹی کا چھتر ہے وہاں پر یہ تیندوہ صبح جو ووک کرنے جاتے ہیں ان لوگوں نے یہ آل صبح بلکل آرلی موننگ یہ دیکھا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں چونکہ اس سے سٹا ہوا نیشنل پارک کا ایریا آتا ہے وہاں پر تین شکڑہ سے زیادہ تیندوہ ہے اس طرح کی تصویریں شیوپوری جلے میں عام طور پر دکھائی دے جاتی ہے نربڑ شیطر میں کئی بار تیندوہ دکھائی دیتا ہے اور یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب بلکل شہر کے ایک پرموک حصے میں ہی یہ تیندوہ بچھرن کرتا دیکھا گیا ایک شکار کے ساتھ دیکھا گیا ہے تو یہ تصویریں یہاں پر عام ہو چلی ہیں بہت شکریہ آپ کا شکس پوری ماملے پر جانکاری کے لئے ہیں اور اچھتر پر میں کچھرا گاڑی سے ڈیزل چوری کرتے ہوئے چوروں کی سی سی ٹی وی کیمرے میں تصویر قید ہو گئی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں نگر پالکہ کے ہی کرمشاری بتایا جا رہے ہیں کچھرا گاڑی سے آٹھ لیٹر ڈیزل چوری کیا گیا ہے اور دراصل اس پورے ماملے پر سی ایموں نے ایف آئی آر درج کر آئی ہے کچھ دنوں پہلے ہمارے جو ڈیزل چوری کی آئے دن شکایتیں ہو رہی تھیں تو جب کیمرے کے مادہ ہم سے چیک کیا گیا تین کرمچاری ڈیزل چوری کرتے پکڑے گئے ہیں جن کے بیرودھ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے جن میں سے دو سمبیدہ کے وقتی ہیں اور ایک نیامیت کرمچاری ہے تو آپ راہے پرکران ان پر چوری کا درج پرائے گیا اور مدیپردیش میں آج سے نرسنگ کی پرکشہ ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ تین سال بعد یہ پرکشہ آئے جیت ہو رہی ہے اور پرکشہ کے اندروں پر چاتر شاتراؤں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی مانے تو انہیں پرکشہ کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑا وہیں کچھ چاتروں نے فرس ٹیئر میں جنرل پرموشن دیے جانے تک کی بات کہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈگری پورا کرنے میں آٹھ سال ایسے لگ جائیں گے آج نرسنگ کے اگزام ہونے جا رہے ہیں بڑی سنکھیا میں جو چاتر ہیں اب وہ اپنے پریچہ سینٹر پر پہنچے ہوئے اور انتیم تیاریہ جو ہے وہ کرنے میں جھٹے ہو کہ تین سال کا لمبا بکت رہا جس دوران وہ پریچہ نہیں دے پائے تھے اور اب جا کے وہ دن آیا ہے کہ آج وہ پریچہ دینے کے لیے یہاں پر اپنے سینٹر پہنچے ہوئے کچھ چاترہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرنے کا ہم پریاض کریں گے کہ آخر لمبا ایک انتیار آپ لوگوں کو کرنا پڑا تین سال کا آج جا کے اب اگزام ہو رہے ہیں جی ہاں انتظار کرنا پڑا پر خوشی ہے کہ ہمارے اگزام ہو رہے ہیں تو اس خوشی کیا کہ سارے کم بھولی جائیں تو بہتر خوش ہے ہم تین سال تو کافی لمبا سمجھ رہا کتنی پریسانی ہوئی تین سال کا چاری ہو گئے پرموشن ملتا تو ہم لیول میں آ جاتے پر اگزام لینے لگ گئے ہمارے سال تو ویسٹ ہو گیا فرسٹ یا کا پیپر لے رہے تو ہمارے سال کیسے ایک اس ٹینڈ ہو گئے ہمیں تو آٹھ سال لگے گا ہمیں تو پھر بھی خوشی نہیں بھی پیپر دیکھے بھی کیونکہ ہمارے سال تو کچھ گئے ہمارے گھر میں تو ہمیں تو نہیں خوشی پیپر دیکھے پیپر ہم بہت لے دی تے اب بھی لے دی تے وہ ہی خوشی ہے ہمیں پیپر اور بھی کچھ آترا ہے ہمارے چاہتے ہیں ہمارے سینئر کے تھرڈیئر کے ایک جام ہو رہے تو ہمارے سیکنڈیئر کے ہونے چاہیے ہمیں فرسٹیئر کا پروموشن ملنا چاہیے پروموشن چاہتے ہیں ہمارے سیکنڈیئر کے ایکزام لے لیں ہمارے کیونکہ بہت پریشانی ہوگی ہمارے آٹھ سال ہو جائیں گے پورے ڈگری آنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو چھاتر ہیں وہ کہہ رہے کہ تین سے چار سال کا سمائے ان کو بیٹھ گیا اور ایسے میں اب جو ڈرسنگ کاؤنسل ہیں ان کو پروموشن دینا چاہیے تھے کیونکہ انہیں ڈگری پوری کمپلیٹ ہونے میں سات سے آٹھ سال لگ جائیں گے کامنہ میں خلانسنگ کے ساتھ سیلنسنگ لوجیٹین بھوپال اور ایک بریک چھوٹا سا یہاں پر لے رہے ہیں